ہلو دوستو نمسکار ہمارے چانل ڈیلی ہل ٹپس پہ آپ کا سواگت کرتی ہوں تو آج کل ویڈیو ہے ویٹ لاؤس کے اوپر جس میں ہم آپ کو بتائیں گے زدی پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے ایک فیٹ کڈر برنگ کے بارے میں جی ہاں دیکھیں آج کل کے سمیہ میں خراب لائف سٹائل کھان پان کے علاوہ لمبے وقت تک بیٹھے رہنے کے وجہ سے بہت سے لوگ تیزی سے مٹاپے کی شکار ہو رہے ہیں لیکن من چوہاں طریقے سے وزن کم نہ ہونی کے قارن ایسے لوگ کو زیادہ ہی سٹریس بھی لے لیتے ہیں حالانکہ دوستو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نہ سونف، اچوائن، زیرہ اور ستی کالا نمک جیسی چیزیں صرف سواد ہی نہیں اس صحت کا بھی خزانہ ہوتے ہیں اور اس سے بھی کم لوگ اس بات سے واقف ہے کہ دوستو ان سبھی مسالوں کے مدد سے آپ اپنا وزن بھی بہت تیزی کے ساتھ گھٹا سکتے ہیں یعنی فاسٹ ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں دراصل دوستو اگر آپ ویٹ لاؤس کرنے کے تمام طریقوں کو اپنا کر نیراش ہو چکے ہیں ڈپریسٹ ہو گئے ہیں، ڈسپوائنٹ ہو گئے ہیں تو گھر میں رکھیں ان مسالوں کا ایک بار آپ کو بتائے گئے طریقے سے استعمال کرنا ہے جس سے آپ کوئکلی اپنا ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں جوادوی فیٹ کرڈے رنگ جس سے کہ آپ ایک ہفتے میں ہی پانچ کلو تک وزن آرام سے کم کر پائیں گے اس فیٹ کرٹے برینگ کو بنانے کے لئے آپ کو جو انگریی رنج چاہیے ہوں گے ایک چمچ زیرا ایک سے دو چمچ آپ کچوائن لینی ہے ایک چمچ سونف لینا ہے اور ایک جو تھائی چمچ آپ کو کارر نمک لینا ہے ٹھیک ہے اب جانتے ہیں اس رنگ کو بنانے کی ویدھی کیا ہے اس فیٹ کرٹے برSad murہ کو بنانے کے لئے آپ کو ایک کچڈ کی کٹوڑی لینی ہے اور اس میں کیا فر دو چمچ اجوائن اور ایک چمچ زیراپ کو ڈالنا ہے انہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اس مشرن کو ایک پان میں ڈالنا ہے اور دھیمی آنچ پر لال ہونی تک اسے روست کرنا ہے یعنی بھون لینا ہے پھر ایک چمچ سونف کو ڈال کر دو منی تک بھونی انہی مسالوں کے ساتھ گیاز بند کریں اور مشرن کو تھنڈا ہونی دیں ایک بار جب مشرن تھنڈا ہو جائے نا تو اسے مکسی جار میں ڈال کے مہین پاوڈر بنا لی چھے گرائن کے گئے مشرن کو ایک بال میٹ پرانسفر کریں اور ایک چوتھائی چمچ کالا نمک اس میں ڈال دی چھے پھر اچھی طرح سے اسے مکس کریں اس کے بعد میں اس پاوڈر کو اپنا ایک ایٹ ٹائٹ کنٹینئر میں رکھ لی چھے سٹور کر کے ٹھیک ہے اور اب جانتے ہیں آپ کو کیسے کرنا ہے اس کا پریوگ دوستوں یہ تیار کیا ہوا پاوڈر نا تین دنوں کے لیے آپ کو استعمال کرنے کے لیے بلکل تیار رہے گا جتنی قوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنا ٹھیک ہے اسے جب بھی پینا ہو تو سب سے پہلے پان میں ایک گلاس گرم پانی کریں اور اس میں ایک چمت تیار پاوڈر کو ڈال دینا ہے اس ڈرنگ کو بینا چھاں نہیں آپ کو پینا ہے اور اچھے ریزلز پانی کے لیے اسے تین مہینے تک روزانہ پینا ہے وہیں اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو اس ڈرنگ کا سیون چار مہینے تک کرنا ہے اس کے علاوہ جو باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ دوستو آپ اپنی ڈائٹ میں ہائی فیٹ والی چیزیں نہ لیں اور کم کیلوریز والی چیزیں کھائیں اسے ویٹ لاؤس آسانی سے ہو جاتا ہے اس ڈرنگ کو آپ ایک دن میں ایک بار پی سکتے ہیں جیہاں جس میں آپ نہ صبح خالی پیٹ پی سکتے ہیں یا پھر ڈینر کے بعد میں اسے پی سکتے ہیں کبھی بھی پییں گے تو آپ کا ویٹ لاؤس ہنڈ پرسن ہوگا تو دوستو دیکھیں یہاں پہنا اس ڈرنگ کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس میں زیرا استعمال کیا ہے اس کو سیون کنے سے آپ کے باڈی کے اندر کے انزائمز کی سیکریشن بڑھ جاتی ہیں باڈی میٹابولیزم بوسٹ ہونے کے کاران فیٹ کا جمع ہونا کم ہو جاتا ہے جسے ویٹ لاؤس کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہیں اگر وہیں اجوائن کی بات کریں تو اجوائن بیشنا ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی فائدی من ہوتے ہیں یہ میٹابولیزم کو بڑھاوا دیتے ہیں اور آنکھ کے سواست میں صدھار کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو وہیں کالا نمک نہ وزن کھٹانی میں آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس سے پاچن بڑیا ہوتا ہے جسے شریر میں فیٹ نہیں بنتا ہے وزن کھٹانی میں آپ کو ہیلپ ملتی ہیں اور اگر ہم بات کریں سونف کی تو سونف نہ فائبر کا ایک بہت ہی رچ سوڑس ہے اس کو شان کرتا ہے ایسے میں آپ کی کیلوری انٹیک کم ہو جاتی ہیں اور وزن تیزی کے ساتھ گھٹا ہے تو دیکھا دوستو کتنا جادو یہ روینگ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو لگاتار اس کا سیون کرنا ہے جسے کہ آپ کو بیسٹ ریزرلز ملیں گے اور نہ دوستو آپ ویٹ لاؤس کرنے میں کوئی جلباز ہی مت کریں کیونکہ اچانک اور بہت جلدی ویٹ لاؤس نہیں ہو جاتا ہے مطلب انسٹینٹ یا کوکلی آپ ویٹ لاؤس نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑیں گے جسے کہ آپ کو بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اسی لئے نیچرل طریقے سے ویتاو ڈینی سائیڈ ایفیکٹس اگر آپ جوہ وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو تھوڑا پیشنس رکھیں اور اس ڈرنک کو لگاتا آپ یہ ویٹ لاؤس ہو جائے گا